موسیقی ایسی طرح میں جی یو آئی اور ٹی لپی کی بھی ایک سیٹ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں قراجر کا میئر کون بنے گا پیپلز پارٹی نے مرتضی وحاب کو میدان میں اتار دیا چماعت اسلامی کے امید بار حافظ دائم ہوں گے تحریک انصاف نے حافظ سین کی مائت کا اعلان کر رکھا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سو تیرانویں نچستیں ہیں پیپی اپنا میئر کیسے لائے گی مرتضی وحاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ جس کا میئر آیا کام نہیں کر سکے گا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی فسابی کونسل کا اجلاح سادھ ہوگا اجلاح سوہاں گزہ ماری سارت سلانہ ترکیاتی پرگرام کے منصوری لی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت قومی فسادی کونسل کا اجلاح سادھ ہوگا ہے وزیراعظم شہباز شرکت سے انکار کر دیا روا ماں آئی ایم ایف سے محایدہ ہو جائے گا وزیع آسم شہباز شریف پور امید کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے کی پیج کی شرائق پوری کر دی ہیں مزید تحار کے پی ٹی آئی نے نو مائی کو جو کچھ کیا وہ ریاست پاکستان پر حملہ ہے مجرموں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا شہباز شریف نے انسان حقوق کی خلاف پردیوں کے جواب مسترد کر دی ہے جتنا بھی مخالف ہو جتنا بھی پرتشدد ہو جتنا بھی غصے میں ہو اپنے ملک کو آگ لگانے کی ہمت اور جررت کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا جو ہمارے شہدہ کی بے حرمتی کرتا ہے ان کی یادگاروں کو جلاتا ہے ہم بھی ان کا اترام نہیں کریں گے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کا اترام نہیں کریں گے ہمارے جنگی جہاں سلانے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا مریم نواز کا باغ ازاق تشمیر میں جلسہ ایام کی خطاب کہا کہ نو میرے کے واقعات پر پوری قوم شرمندہ ہے کوئی کتنا بھی غصے میں ہو اپنے ملک کو آگ نہیں لگا سکتا جو کہتا تھا کہ اکیلہ ہی کافی ہوں آج اکیلے بیٹھا دو رہا ہے نواز شریف کی سیاست ساتھ ستم کرنے والے کی اپنی جماز دو رہی ہیں ملک کو اس دلدل کی طرف کس نے دھکینا ہے اور اس دلدل سے نکلنے کی اتنی دقت سامنے آ رہی ہے وہ جو ہمارے اندازے تھے وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں ساری مشکلات انہی کی وجہ سے ہم پہلے بھی نہیں کر رہے تھے اور اب بھی نہیں کر رہے ہیں اگر کوٹ نے سمجھتا ہے کہ اس کو پابلی ہو جانے چاہیے تو خس کم جہاں پاک کچھ ملک کو اپنے حالات پر کھڑا کر کے جلائیں یہی کہاں کہ اس کا اپنے حالات ہو سکتی ہے کسگو کی جا سکتی ہے جو ملک کے لئے مفید ہوگا ہی لیکشن پر متفقہ فیصلہ کریں گے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ملکوں نئے ہنگاموں کی پھیب چڑھانا ہے یا معیشیت کو کھڑا کرنا ہے ملانا فضل الرحمان کی میڈیا سے کسگو کا اکر پی جی آئی پر کابندی عداد کی مواملہ ہے پہلے میں مذاکرات نہیں کیے ابھی نہیں کریں گے ملکی مجموعی سیاسی دامن اور امن و امان سمیت معاشر صورتحاد و افاقی بجرد پر شاہد جانگی ترین سے کوئی رابطہ ہوئے کوئی نہیں کوئی نہیں خبا چودری سے نو جانگی ترین صاحب سے میرا کیا تھا کوئی رابطہ کیے انہوں نے آپ سے خوش مئے پی جی آئی میں ہی ہوں سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے سبکیسر کی عدارت کے باہر جانگی ترین اور خبا چودری سے رابطوں کی تردیب کر دی اسر دومنے ترین گروپ سے رابطوں کی تردیب دی بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی پریشر کے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ بیس سے بائیس سال کا طریق انصاف کے ساتھ جو سفر تھا جو ساتھ تو آج ان سے میں میں علیتگی کا اعلان کرتا ہوں کسی بھی محضب قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی ملکی دفاعی تنصیبات اور اپنے ہی ملکی احساسوں کو نقصان پہنچائیں میں دشمن کاروائیوں کی وجہ سے میری پارٹی سیل آج کی کا اعلان کرتی ہوں میری سیحت اس بات کا جو ہے وہ اجازت نہیں دے دی کہ میں مزید سیاست کو ابھی فیلحال کنٹینیو کر سوں اپنی سیحت کو دیکھنا چاہتی ہوں اس کو توجہ دینا جاتی ہوں بچوں کو توجہ دینا جاتی ہوں تو فیلحال میں سیاست سے بریک لے رہی ہوں پی ٹی آئے کے مزید رہنما پارٹی چھوڑ گئے رکن سے اسمبلی ملک شہزا تابان پارٹی چھوڑ گئے ملتان سے سابق ایم پی اے سبین بل بھی پارٹی اور سیاست سے کنارہ کرشی ہو گئی ہے پی ٹی دو سبائی سے ٹکٹ کھولڈر شازیہ باز خاتی نے بھی پارٹی چھوڑ گئے لاہور ہائے کورٹ نے شام امود پریشی کے خلاف درس مقدمات تفصیلات تراب کرنی تنجاب حکومت تفصیلات کل تک فرہم کرنی کا حکم ادھر اسلام آباد کی عدالت اتھانا ترنون میں درس مقدمے میں اسد امریکی عبوری زبارت میں دس سون تک توسی کر دی لاہور کی صدادت دہشتگردی کی عدالت میاں محمود رشید کو جو ریشنل نرمان پر جن پیس دیا سپریم کورٹ ایک ساتھ انتخابات پر اتفاق رائے کے لیے پرومی سیاسی جماعتوں کے ایشو کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوچش قابل ستائیس قرار دے دی مل بھر میں ایک دن انتخابات کرانے کے کیس کی سماعت خیر مجیانہ مدد تک کے لیے مطبی بول نے سپریم کورٹ کے حکم نامے کی کاپی حاصل کر لی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی ایشو مذاکرات اور اتفاق رائے یہی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں توقع ہے کہ جماعتیں ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں گے ہارڈیو لیگ سمیشن پر سماعت آج ہوگی چیف جسس پاکستان جسس عمرتہ بندیال کی سبراہی میں پانچ سکنی لارڈر بینچ سماعت کرے گا معاشر معاملات میں ہماری مہارت نہیں ہے مداقلت نہیں کریں گے کی ایس سی کی نشکاری کے خلاف کیس میں چیف جسس کے رماغ سرخواست وزارت کی وقی سے مقالمہ کیا کیا آپ چاہیں تو مطالقہ ہائی پورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں پرانے مقدمات اس لیے سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں تاکہ دیکھ سکے لائیو رشو ہے اور برجر سے پہلے تحادیوں نے سر چھوڑ لیے متوسط طبقے کے لیے بڑی اقدامات کا فیصلہ وزیراعظم شہباد شریف بگاہ کہ آئندہ مانی سال ملکھلے معاشی ترقی کا سال ہوگا تاریخ میں پہلی بار تیرا جماعتوں نے سیاست داؤ پر لگا کر لیاست کو پچھایا انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی کا آب ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی ہے سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناواز خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے